بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہمک ایسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائنیل فرامیشن کی پیٹ فارم سے آج میں آپ کو ڈرہ روڈ کراس سیکشن ان ایکسل کے منتر بتاؤں گا کہ آپ ایکسل کے اندر اپنے ہارڈ کاپی یا سوفٹ کاپی کی مدد سے کیسے کراس سیکشن بنا سکتے ہیں ڈرہ کر سکتے ہیں اس کے مطالق میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کا اندر بتاؤں گا جیسا ہے یہ کراس سیکشن زیرو پلاس زیرو زیور والا آپ کے سامنے اس کے اوپر ڈسٹنس اور ڈیویشنز ادھر مارک ہوئے ہیں ادھر سامنے مارک ہوئے ہیں یا نیچے کالومز کے اندر بنے ہوئے ہیں جیساں کراس سیکشن کا فارمیٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہ ڈسٹنس اور ڈیویشن کی مدد سے کراس سیکشن ایکسل کے اندر کیسے بنانا ہے اس کے مطالق اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بہت یوسفل ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور یہ بہت نالجیوالی ویڈیو ہے آپ کو یہ کام ایکسل کے اندر ضرور آنا چاہیے سب سے پہلے آپ نے لیفٹ سائیڈ کے اندر آنے کے بعد ڈسٹنس اور ڈیویشن کے دو کالومز کو ایڈ کر دینا ہے اس کا ڈسٹنس اور ڈیویشن کا ان کو آپ سینٹر سے ادھر کر لیں اپنے اور سرابول اور ٹیکس آئیڈ وغیرہ جتنی کرنا چاہتے ہیں کر لیں اسی طرح دونوں کالومز کو سیلیک کر کے نیچے تک لے آئیں اور فارمیڈ سیل کے اندر چلے جائیں اور اس کا ادھر سے آپ نے بارڈر بنا دینا ہے جو بھی آپ بارڈر اس کا چوز کرنا چاہتے ہیں کر کے تو دونوں کالومز کے ادھر بارڈر بنا دیں بارڈر بنانے کے بعد سب سے پہلے ابھی آپ نے ادھر ڈسٹنس اور ڈیویشن ایڈ کرنے ہیں دونوں کالومز کے اندر سینٹر لینڈ سے آپ سٹارٹ ہو جائیں اور اسی طریقے سے لٹ سائیڈ کے اوپر آپ جاتے ہوئے دوبارہ سینٹر لینڈ کو اوپر آئیں گے آپ رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو میں ادھر سب سے پہلے سینٹر لینڈ کا ڈیویشن زیرو پلس زیرو زیرو اس کا ڈسٹنس اور ٹو 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 پو ٹو ٹرپل ٹو اٹھن مینس ٹو 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 ٹسٹنس کرتے جا رہا ہوں اس کی طرح آپ نے آپ کا پس اگر soft copy ہے تو اس کی مطلب سے آپ نے just elevation اور distance سیدھ سے add کرنے تو یہ اسی طریقے سے next آپ دیکھ سکتے ہیں منس 52.176 اور 221.381 یہ آپ نے distance اور elevation لگاتے رہنا ہے distance کے اوپر آپ نے خیال رکھنا ہے اگر وہ منس سین کے اوپر ہے تو آپ نے ادھر بھی منس سیدھ اس کے ساتھ لگانا ہے تو اسی طریقے سے آپ next elevation میں رہا پاس 15.599 اور اس کا elevation 206.278 next distance میں رہا پاس 0.00 central land کا nsl کا elevation اسی طریقے سے اس کا elevation 209.500 اسی طریقے سے آپ right side کو پر آ جائیں گے right side کو پر ہم نے sign نہیں لگا نہیں منس کے 6.147 اور اس کا elevation 214.340 اسی طریقے سے next right side کا nsl 223.22 اور اس کا elevation 207.759 اسی طریقے سے آپ نے اس کے elevations اور distance آپ نے add کرتے جانے ہیں جتنے cross section کے اندر آپ کا پورا cross section ہے اس کا distance elevation اس کے اندر موجود ہوئیں گے وہ سارے کے سارے آپ نے اس کے اندر لگا دینے ہیں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے toe point سے باہر نہیں جانا جو آپ کا پاس toe point کا elevation ہوئے گا اس سے آپ نے reverse ہو جانا ہے nsl کے اوپر design سے شروع ہونا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے جا رہے ہیں میں اس کے distance elevation right side کے اوپر columns کے اندر میں انٹر کرتا جا رہا ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے excel کے اندر column بنا لینے اور column بنانے کے بعد distance or elevation cross section جو آپ ڈرہ کرنا چاہتے ہیں excel کے اندر اس کے در سے آپ نے note کر دینا ہے یہ دیکھیں toe point کا distance تھا میرے پاس اسی طریقے سے میرے پاس اوپر minus fifty point triple one اور elevation two two five point two six seven آ گیا ہے اسی طریقے سے میرے پاس small touch forty point zero zero اور اس کا elevation two two five point two six seven اور اسی بلکل last کو پر آپ نے zero zero کو پر آ کے دوبارہ وہی elevation ادھر دے دینا ہے zero zero اور plus two two six point zero six تو یہ آپ نے اس طریقے سے پورے distance or elevation کو آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو center کر دیں اپنے excel کے اندر tables کے مدد سے اور اس کے decimal palace کو آپ ادھر سے select کر دیں two یا three figure جتنے رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ دیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی ہم نے center land سے start ہوئے ہیں اور left side کے اوپر پورا گئے ہیں top point کے اوپر جہاں ہمارا پاس two point تھا ادھر سے ہم نے اس کے nsl کے elevation دینے شروع کیے اور پورے جہاں ہمارا پاس right side کا top point تھا ادھر تک کا آپ نے اس کے distance or elevation دینے اس کو top point ڈائیڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اوپر design کو جو elevations وغیرہ تھے distance وہ آپ نے ادھر انٹر کرنے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ادھر بتایا آپ کو آپ بھی کریں گے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اسی طریقے سے یہ آپ نے ادھر سے اس کے cells کو اور columns کو select کرنے کے بعد اس کو آپ merge کر دیں اس کے اندر ہمارا پاس distance or elevation کی مدد سے ہم اپنا cross section بنائیں گے آپ آپ نے ابھی اس کے دونوں distance اور elevations کی figures والے column کو select کر دینا ہے اوپر insert میں آ جانا ہے اور ادھر سے insert sector x y کو آپ نے ادھر سے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے نیچے آپ کے سامنے دو قسم کے option آ رہے ہیں ایک کے اندر آپ کے dots لگے ہوئے ہیں اور دوسری plane لین ہے آپ dots والی option کو آپ ادھر سے select کر دیں اور ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا cross section simple طریقے سے ادھر draw ہو گیا ہے اس کو آپ نے جو area merge کیا تھا اس کے اندر آنے کے بعد اس کو adjust کر دیں char title ہے اس کو آپ ادھر سے ختم کر کے cross section کی rd کا نام دے سکتے ہیں cross section at rd zero plus zero جو ان سے بھی آپ کا پاس cross section کی heading ہوئے گی وہ آپ اس کی heading کو ادھر سے دے سکتے ہیں اس کو select کر کے bold کر دیں ادھر سے اس کا colors وغیرہ chain کر دیں size وغیرہ جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بڑا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں اس کے grid کے elevation آئے ہیں آپ اس کو ادھر سے double click کریں گے آپ کے left side کے اوپر ایک tab open ہو جائے گی ادھر سے آپ نے labels کے اندر آ جانا ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے آپ کا سامنے ان سے column نظر آ رہا ہے اس میں high کریں گے تو آپ کے پاس جو یہ grid کے elevations ہوئیں گے یہ آپ کے right side کے اوپر آ جائیں گے اور ادھر سے آپ اس کو low کریں گے تو یہ آپ کے left side corner کے اوپر چلے جائیں گے آپ ان کو جدر رکھنا چاہتے ہیں اس حساب میں آپ اس در سے low اور high کر کے اس کو move قرارے کے side کے اوپر لے جائے تو نیچے اسی طریقے سے اب یہ آپ نے silence کو select کرنا ہے select coming کریں گے تو آپ کے سامنے در plus کا نشان آ جائے گا ادھر سے آپ نے click کرنا ہے اور data labels والے column کرنا جا کے اس کو check in کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر اس کے elevations وغیرہ آگئے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو open کریں گے تو یہ آپ کے سامنے text کی direction بتائے گا اگر right left center above جدھر آپ رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کو above رکھنا چاہتے ہیں تو آپ above رکھ دیں گے اسی طریقے سے ان کو آپ elevations کو آپ ادھر سے select کر کے double click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے right سے tab open ہو جائے گا ادھر سے آپ نے check x value کو check in کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اوپر اس کا distance بھی آ جائے گا اسی طریقے سے نیچے آپ کو ادھر corner کے اوپر option نظر آ رہا ہے legend by تو آپ نے ادھر سے new lines کو آپ نے select کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر سے distance elevation distance اوپر چاہے گا اور elevation نیچے آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ان کی sizes کو ان کی adjustment کر دینا ہے level setting کو آپ کدھر رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو above رکھنا چاہتے ہیں above رہا دیں اور اسی طریقے سے نیچے decimal palace کو آپ ادھر سے جتنی figure اس کے دینا چاہتے ہیں two یا three وہ آپ ادھر سے اس column کے اندر نیچے والے column کے اندر add کر دیں تو آپ دیکھیں گے بہت سامنے کے ساتھ ہمارا selection بھی draw ہو گیا اور اس کے پر اس کے distance اور elevation بھی ادھر mark ہو گئے ہیں ابھی آپ ادھر سے جو بھی distance elevation کو آپ اس کو move کریں گے تو یہ آپ کا آپ دیکھیں گے نیچے آپ کا اس کا leader لگ جادا leader آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے text کو مہنے سا آپ here down اس کو move کر دیں right side کو پر تو یہ آپ دیکھیں گے نیچے آپ کے اس کے leaders کی lands وغیرہ آ جائیں گے آپ اسی طریقے سے اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں ان کو اگر آپ as it is رکھنا چاہتے ہیں as it is بھی رکھ سکتے ہیں اور later ساتھ show کرانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اٹھا کے تھوڑا سا up here down اس کو move کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے leaders وغیرہ آجئے ہیں نیچے side کو پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے two points کی distance سے ان کو آپ تھوڑا سا بھارت آکے راہتے ہیں اور ان کا colors وغیرہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں سب کے اس کے text direction آپ اس کو select کر کے اوپر آپ دے سکتے ہیں اس کا text height اور اس کے colors اور bold وغیرہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کے اوپر کر سکتے ہیں right اور left دونوں sideوں کے اوپر یہی چیز آپ سارے elevations کے اوپر بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو جس اس کے two points کے elevations اور distance کو پر لگا کے بتا رہا ہوں تاکہ وہ چیز ایک two points کی ہماری highlight ہو جائے اسی طریقے سے آپ ان کے سارے points کو آپ ادھر سے select کرتے ہیں اور یہ آپ کو پاس ادھر dots نظر آ رہے ہیں تو ادھر سے ان کو بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کے colors وغیرہ کو آپ ادھر سے میں ادھر سے red color select کر کے کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اس کے elevations کے points تھے اس کے بیچ میں ہمارے پاس red color کے یہ dots وغیرہ آ گئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ left side کے اوپر تیل جائے ہیں اس dots کو آپ click کر دیں اور جونسی بھی لین کو آپ select کرتے ہیں اس لین کا colors وغیرہ اور اس کی thickness وغیرہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں دیکھیں یہ right side کے اوپر اور left side کے اوپر پی ڈی ایل کی جو لینگ تھی اس کے colors وغیرہ میں نے change کر دیئے ہیں نیچے سے آپ آکے اسی طریقے سے length thickness وغیرہ بڑھا سکتے ہیں جس کے بارے میں design is fault چاہے یہ جو بھی section ہے آپ highlight کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اسی طریقے سے علیدہ علیدہ اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں پوری lines کو اور پورا sketch system کو تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں cross section ہم نے پورا draw کر دیا سارا اس کے در distance or elevations وغیرہ بھی سارے آگئے ہیں ان کو ابھی آپ جدھر right اور left move کرائیں گے sketch کو corner سے پکڑ گئے تو یہ آپ کا section اسی طریقے سے move ہو جائے گا آپ جس حساب میں آپ اپنا section رکھنا چاہتے ہیں اتنا اس کا sketch وغیرہ آپ select کر کے ادھر سے اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں نیچے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے سامنے ادھر اس کی ادھر subgrade bottom کی land لگی ہے اس کے اوپر pavement design structure ہے تو اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے اس کے elevations وغیرہ اسی طریقے سے ادھر آپ کے پاس دیا گیا ہوں گے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کے elevations وغیرہ اسی طریقے سے نکال لینا ہے جس طریقے سے ہمارے پاس پہلے تھے اور آپ نے ادھر اسی text کے اوپر نیچے ایک land نیچے چھوڑ کے آ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے left side کے اوپر distance elevation ہے آپ کے پاس corner کا وہ آپ نے دینا ہے minus 40 اس کا distance تھا اور 225.267 اس کا elevation ہے اسی طریقے سے آپ نے pavement کی جو maximum toe point ہے end point subgrade bottom کی وہ آپ نے ادھر اس کا distance 42.552 elevation 22.715 آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے center line کا elevation bottom آلے کا وہ ادھر انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے right side کو اپر چلے جانا ہے اور اس کا جو بالکل outmost point ہوئے گا 42.552 اور اس کا elevation 22.715 تو یہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے top کو پر آ جانا ہے اور اس کا elevation 40.00 اور اس کا elevation 22.225.267 آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے design pavement جو structure وغیرہ جا رہا تھا اس کی ٹوک یہ سارا ہے کہ سارا آ جائے گا تو ابھی آپ نے اس کو کیسے draw کرنا ہے وہ ہم بتاتا ہوں اس کو اسی طریقے سے آپ اس کو center کر دے اور اس کے colors وغیرہ کو آپ change کر دیں change کرنے کے بعد ابھی ہم اس land کو اوپر draw کریں گے اسی sketch کے اندر تو آپ نے اسے اس کو سب سے پہلے select کر کے اس کے decimal palaces وغیرہ کو set کر دینا ہے اور set کرنے کے بعد آپ نے اسے lands کو جو ہم نے پہلے اوپر land لگائی تھی اس کو select کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دونوں columns رہے در select two ہیں میں آپ نے distance والی lands کو بھی آپ نے ادھر corner سے پکڑ کے move کر کے نیچے لے آنا اور اسی طریقے سے elevation والی land کو بھی آپ نے نیچے تک move کر دینا ہے تو اب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے subgrade bottom کی جو ہمارے پاس preview design structure تھا اس کی land رہا ہو گئی ہے اس کو اوپر سے آپ نے جو double آپ کے پاس distance وغیرہ آئے ہیں اس کو آپ ادھر سے delete کر دیں select کرنے کے بعد keyboard کی مدد سے اور ادھر سے آپ کو پاس جو bottom والا elevation distance تھا اس کو اپنے ادھر سے پکڑنا ہے manually اور move mouse کی مدد سے move کرا کے اس کو bottom کے اوپر اپنی location کے اوپر جہدر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو move کرا کے آپ راکھ دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کا section same to same اسی direction کے اندر اسی shape کے اندر آپ کے اندر excel کے اندر رہا ہو گیا آپ اپنے cross sections وغیرہ جتنے بھی ہیں آپ excel کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو آپ excel کے اندر اس طریقے سے اپنے cross sections وغیرہ کو بنا سکتے ہیں اس کی formating وغیرہ کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپر slope ہے تو آپ نے insert کے اوپر اوپر آ جانا ہے اور shape سوال ہے آپ کو click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی arrow کو select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد اس کو آپ نے mouse کی مدد سے ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے جس side کو اس کی direction جا رہی ہے center سے left side تو آپ نے اس کو move کر دینا ہے اوپر سے اسی طرح اس کا color change کر دینا ہے اس کو copy کر کے آپ دوبارہ paste کر دیں کیا آپ کو سامنے آ جائے گا دوبارہ وہ ہی تو آپ نے اس کو move کرانا ہے اور move کرانے کے بعد اس کی direction وغیرہ اپنی slope کے حساب سے آپ نے adjust کر دینی ہے میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like ضرور کیجئے اسی طرح ہے آپ insert کے اندر آ جائیں اور ادھر سے آپ text وغیرہ جو insert کرنا چاہتے ہیں آپ text والے option کو آپ insert کے shapes کے اندر select کر دیں اور ادھر سے minus two percent یا جو بھی slope آپ کے پاس cross section کو اوپر جا رہی ہے وہ آپ ادھر لکھت کے enter کر دیں اسی طریقے سے دوبارہ آپ insert والے column کے اندر آ جائیں shapes کے اندر آنے کے بعد آپ نے text والے option کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد اپنی slope minus two percent جتنی بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کے اندر لکھ دینی ہے اس کو manual آپ columns کو کھولیں گے یا close کریں گے تو یہ آپ کا ادھر سے بڑا یہ چھوٹا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو اوپر click کر کے اور اس کو gold وغیرہ اور اس کا text وغیرہ چھوٹا اور بڑا اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طرح excel کے اندر working کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں اور بھی آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر اس کی slope ادھر mention ہوگی ہے اسی طریقے سے اگر آپ side slope لگانا چاہتے ہیں same to same اسی طرح inside canler آ جائیں اور shape میں آ جائیں اور ادھر سے آپ horizontal ایک لینڈ draw کر دیں رہ کرنے کے بعد اس کا color change کر دیں اور side corner کے اوپر سے دوبارہ line والے option کو click کرنے کے بعد اس کی vertical line لگا دیں اگر آپ کے پاس slope two in one کی ہے تو آپ ادھر سے horizontal line وغیرہ کو بڑا کر دیں یا vertical line کو چھوٹا کر دیں ادھر سے آپ manual اس کی adjustment کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کے slope وغیرہ لگا سکتے ہیں اوپر ہم نے text لکھا تھا اور minus two percent کا اس کو copy کر کے paste کر دیں اور ادھر سے اس کو move کرانے کے بعد line کے اوپر اس کے center میں یا جدھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے پاس ادھر slope جا رہی تھی two percent two horizontal تو آپ ادھر سے اس کو two رہتے ہیں اور اسی طریقے سے copy کر کے paste کر دیں اور اس کو ادھر سے move کرانے کے بعد vertical sign جدھر آپ کی line لگیئے ادھر اس کو رکھ کے اور vertical جو آپ کے پاس slope جا رہی تھی one تو آپ one کی value ادھر دے سکتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں آپ کی side slopes اسی طریقے سے ادھر لگ جائیں گی جس طریقے سے آپ کی auto guide کے پلان کے اوپر لگی ہوئی تھی تو two in one کی slope وغیرہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے second side کے اوپر آپ ان کو copy کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نئے طور پر لگانا چاہتے ہیں تو اسی طرح insert کر کے insert کے اندر آپ آ جائیں اور ادھر سے آپ اسی طرح land کو insert کرا لیں دونوں lines horizontal اور vertical lines کو آپ ادھر لگا دیں تو یہ آپ کی ادھر اسی طریقے سے آپ کی یہ slopes وغیرہ ادھر draw ہو جائیں گی جو بھی symbols وغیرہ آپ اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں جو آپ کے پلان کے اوپر ہوئیں گے drawing کے اندر تو آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے ان کے elevations وغیرہ کو دینے آپ نے اور دینے کے بعد اس کے اندر اسی طرح ان کی slope اور ان کے جو furniture وغیرہ ہے اس کو آپ manually اسی طریقے سے بنا کے اس کو adjust کر سکتے ہیں تو یہ آپ excel کے اندر بھی cross section بہت ہی آسانی کے ساتھ easily بنا سکتے ہیں بانصبت کے auto care کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے مٹے کام کرتے ہیں کوئی آپ کو کسی جگہ کوئی پریزنٹیشن وغیرہ دینی ہے تو اس سلسلے میں آپ excel کے اندر یہ cross section بنائیں گے بنا کے آپ present کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس auto care سے اچھا result دیتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ cross section same to same اسی طریقے سے بن گیا ہے اس فائل کا لنک میں نیچے description کرتے رکھتوں گا جس کی طرح سے آپ اس کو download کر کے خود ورکن کر سکتے ہیں میرے چینل کو subscribe کیجئے گا اور ویڈیو کو like ضرور کیجئے اللہ حافظ